بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں گوشت کڑی کی ریسپی جو کہ بہت مزقی بنتی ہے بہت ایزیلی بن جاتی ہے اس کو ہندوستانی ریسپی بھی بولتے ہیں ہندوستان میں اس کو بہت چھوک سے بنایا اور کھایا جاتا ہے نان کے ساتھ تو اس کی لذت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اچھے فیڈ بیک سے آپ لوگوں نے بتانا ہے اچھے ایک کلو گوشت اس مقصد کے لئے لے لیا تھا ہڈی اور بوٹی کے ساتھ اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا فرق رہ گیا تو میں نے اتار لیا تھا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا پانی میں نے چھوڑا تھا یہ گریو بنانے میں استعمال ہوگا یہاں میں نے تین ادر تمارٹر لیا تھا ان کی میں نے پیوری بنالی تھی ایک پیاز میں نے لے لیا تھا زیادہ پیاز نہیں ڈالیں گے کہ پھر کڑی میٹھی مٹھی بنتی اچھی نہیں لگتی یہاں میں نے ایک کلو دہی لیا تھا اور اس میں میں نے بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا یہاں سب سے پہلے میں آج گھی میں اس کو بناوں گی گھی میں اس کا ذائقہ جو ہے تو بہت پیسٹ بنتا ہے سب سے پہلے میں نے پیاز ڈال لیے تھے اور ان کو میں گولڈن براؤن کر لوں گی تو باقی آپ لوگ سنائیے جی کیسی کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل سردیوں کی جو ہے تو آمد آمد ابل کے اچھی خاصی خوشک سردی بڑھ رہی ہے ہاں پیاز ہمارے بناوں گے ہو گئے تھے اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹیماتر ڈال لیے تھے اور ان کو میں اچھے سے جو ہے تو اس کی اچھی سی گریوی بناوں گی اور ساتھ ساتھ مسالہ جات ڈالوں گی نمک ڈالوں گی مکس مسالہ ڈالیں گے ہم خوشک دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ڈالیں گے چکن پاورڈر ایک چمیٹ ڈالیں گے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے تو سارے مسالہ جات ہم لوگ وقتن فقتن ایٹ کر کے اس کی اچھی سی تھکتی گریوی بنا لیں گے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے یہاں گوشت بوائل کر کے اپنے پاس بیف بوائل کر کے ہم نے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور اچھا سا گھی اوپر آنے تھا کہ اس کو ہم لوگ کک کریں گے میڈیوم ٹو لوگ فلیم پہ زیادہ تیز آنچ پہ ہم لوگ نہیں اس کو پکائیں گے اس کے ٹیسٹ اچھا نہیں رہتا یہاں گریوی ہماری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت بہترین بن گی ہے یہ گھی جو ہے تو اوپر آ رہا ہے اب اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ اس میں جو ہے تو گوشت شامل کر دیں گے تو چلی جی گریوی ہماری ہو گئی ہے ریڈیس میں ہم لوگ گوشت جو ہم نے گلا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے پانی سمیت ڈالیں گے اور اس کو ہم لوگ اتنا کوک کریں گے کہ یہ گھی چھوڑ دے گی اوپر آ جائے تو پھر اس میں ہم نے وہ لسی شامل کرنی ہے جو ہم نے بوائل کر کے بیسن کے ساتھ بوائل کر کے رکھی تھی اس کو تقریباً آپ لوگ آدھا ونٹا بوائل کریں گے تو بیسٹ ریزلٹ آپ لوگ بیسٹ پڑی کے پانی گے یہاں دیکھ سکتی یہ گریوی ہماری بہت اچھے سے مزد آب سی ریڈی ہو چکے کہ اس میں پر ہم لوگ وہ لسی دہی بیسن میں لادئی بیسن میں لسی بوائل کیوں یوں ڈال دیں گے آل موسٹ یہ پہلے سے تقریباً ایٹی پرسن کے قریب دونوں چیزیں ڈن ہو چکی تھی ابھی زیادہ ہم لوگوں کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس دو تیس بوائل آنے کے بعد ہم لوگ اس کو اتار لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہرا دنیا حریمچیں شامل کی تھی کہ اس کا ٹیسٹ جو دبالا ہو جائے اور آخر لاسٹ میں ہم لوگ وہ انگیریلی شامل کریں گے جسے اس کی لذت دبالا ہو جاتی ہے وہ ہے جی زیرا اور خوشک دنیا موٹو موٹو کور کے ہم لوگ دو چمچ بنا لیں گے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کرکڑا لیں گے گی کے بغیر خوشک طوے پہ خوشک فلیٹ میں آپ لوگ اس کو کرکڑا کے اور آپ کو شامل کرنے کے تو پھر دیکھئے کہ اس کی لذت کتنی جو ہے تو دبالا ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کرکڑایا تھا باؤل ہمارا بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو رمال سے پکڑ لیا تھا اور ڈال دیا تھا یہ جی لاسٹ میں ہم لوگ اس طرح ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ نان کے ساتھ اور گھر کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سرو کھا سکتے ہیں اگر نان کے ساتھ اس کی لذت جو اس کا ٹیسٹ بہترین ہو جاتا ہے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے اچھے اچھے فیڈبیک سے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ریسپی بنائی آپ لوگوں یہ نالج میں یہ ریسپی تھی آپ لوگوں نے بنائی کیسی بنی تو ملتے ہیں جی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو نہ رکھے گا بہت سا حیال اللہ حافظ